اسلام علیکم میڈیئر سیڈنٹس اور پیویس لیکچر مطلب کلول لیکچر کے اندر ہم نے ای اوور ایم ویلیو آف الیکٹرون کو ڈسکس کیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے بلب شیپ کے اندر اینور اور کیتھوڈ لیے تھے ان کو ہائی پوٹینچل دیفرنس جب پروائیڈ کیا گیا تو وہاں سے کیتھوڈ ریز کی فارمیشن ہوئی اور جب ہم الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ دونوں ہی نہیں دیتے تھے تو آپ کے پاس جو کیتھوڈ ریز تھی وہ پوائنٹ پی ون پر سرائک کرتی تھی جاتی جو ہم نے ڈیٹیکٹر لگایا ہوا تھا اس کے بعد اگر ہم مگنیٹک فیلڈ اپلائے کرتے تھے تو پی ٹی پر سرائک کرتی تھی اور اگر ہم الیکٹرک فیلڈ اپلائے کرتے تھے تو پی ٹو پر سرائک کرتی تھی اس کی ریزنز میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ ہم نے نورت اور ساؤتھ بور لگائے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پاوسٹی پلیٹ اور نیگلیف پلیٹ لگائے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیفلیکشن شو ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے ای اوبر ایم ویلیو کو دیکھا تھا جو کہ الیکٹرون کی ای اوبر ایم ویلیو کی تھی کیا تھی 1.76 ملٹیپلائے بائے 10 تو ریز 11 کولم کیجی جو کیجی انورس جس کا میں نے آپ کو ریلیشن بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک کیجی کے اندر آپ کے پاس 1.76 ملٹیپلائے بائے 10 تو ریز 11 کولم چارج ہوتا ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ملیکنز آئل ڈروپلٹ ایکسپیریمنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملیکنز آئل ڈروپلٹ ایکسپیریمنٹ اس کے اندر ہم کیا میئر کریں گے ہم چارج آف انیکٹرون کو میئر کریں گے کیا میئر کریں گے چارج آف انیکٹرون کو اب اس کی کنسٹرکشن ذرا سنیے گا کنسٹرکشن کیا ہے ایک میٹیلک چیمبر لیا آپ نے یہ جو آپ کو یہ والی لیئرز نظر آ رہی ہیں سب میں یہ میٹیلک چیمبر ہے آپ نے کیا کیا ایک میٹیلک چیمبر لیا اس کے اندر آپ کے پاس ایک طرف اینورڈ ہے اینورڈ جو ہے وہ پورس ہے مطلب ایک سراخ ہوگا اس کے اندر اور دوسرا آپ نے لیا ہوگا کیتور اینورڈ have positively charge and cathode has negatively charge ٹھیک ہے اینورڈ کے اوپر بیٹا کون سا چارج ہوتا ہے positive اور cathode میں کون سا چارج ہوتا ہے negative ہم نے کیا کیا ایک میٹیلک چیمبر لیا میٹیلک چیمبر کے اندر آپ کے پاس دو الیکٹروڈ ہیں ایک پورس الیکٹروڈ ہے اور ایک دوسرا cathode ہے ایک اینورڈ ہے دوسرا cathode ہے ٹھیک ہے cathode جو ہوتا ہے وہ negatively charge ہے اینورڈ جو ہے وہ positively charge ہے اینورڈ کے اندر ایک ہم نے چھوٹا سا ہور رکھتا ہے سراخ رکھتا ہے اس کے ساتھ بیٹا کنسٹرکشن کے اندر ہم ایک اٹمائزر use کر رہے ہیں اٹمائزر کیا کرتا ہے یہاں سے سپری کی طرح اٹمز مطلب آئل ڈروپلٹس کو سپری کرتا ہے لائک آپ نے وہ دیکھا ہوگا شاور ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو پوش کرتے ہیں تو یہاں سے آئٹمز مطلب آئلز کا ڈروپلٹس کو یہاں پر بھیجتا ہے اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب پوتینشل ڈفرنس اپلائی کریں گے تو پوتینشل ڈفرنس کو کیسے اپلائی کریں گے ہم اینورڈ کو کنیکٹ کر دیں گے پوسٹیو ٹرمیلل آف دا بیٹری آنڈ اس کے علاوہ ہم نے ایک ایک سری سورس رکھا ہے اب یہ جو ایک سری سورس ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اب ایک سری سورس کا کیا کام ہوتا ہے یہ جو ایک سریز یہاں سے پروڈیوز کرتا ہے جب یہ ایک سریز سٹرائک کرتی ہیں کسی گیس کے مالیکیول کے اوپر تو کیا کریں گی وہاں سے الیکٹرونز کو نوک آؤٹ کر دیں گی جب نوک آؤٹ کر دیں گی تو وہ کیٹائنز کی صورت میں فارمڈ ہو جائیں گے اسی طرح سے ایک میٹا مایکروسکوپ لگی ہوتی ہے مایکروسکوپ کے ساتھ یہ جو آپ کو نظر آلی ہے یہ ہیمن آئی ہے آئی پیس ہیں ٹھیک ہے اب اس سے ہم اوبزرگ کر رہے ہوتے ہیں کنسٹرکشن امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کنسٹرکشن کیا ہے ایک میٹیلک چیمبر ہے میٹیلک چیمبر کے ساتھ دو الیکٹرونز ہیں ایک پوزٹیف پارٹ ایک نیگٹیف پارٹ پوزٹیف پارٹ ہے کارڈ انوٹ ایک نیگٹیف پارٹ ہے کارڈ ساتھ ایک اٹمائزر لگا ہو ہے اٹمائزر کیا کرے گا یہاں پر سپری کرے گا آئیل کے ڈاکٹرز کو سپری کرے گا جب یہ سپری کرے گا تو یہاں پر کیا ہو جائیں گے ایٹمز آ جائیں گے اب ایک پوزٹیف ترمینل آف تا بیٹری ساتھ آپ کے پاس میکروسکوپ لگا ہوئے اور ایک آئی پیس ہے جب آپ یہاں سے پوائل ڈروپ لٹ کو سپری کریں گے تو ہوگا کیا یہ یہاں پر جائے گا ساتھ ہی ایکس ریز لگیں گے جب ایکس ریز لگیں گے ایکس ریز پروڈیوس ہوں گی یہاں پر جب یہ سٹائک کریں گے تو یہاں پر کٹائنز کی فوریشن ہو جائے گی الیکٹرونز جو ہیں وہ نوک آؤٹ ہو جائیں گے کلیر یہاں تک کنسٹکشن امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی in 1909 Millikan determined the charge on electron by a simple arrangement the apparatus consist of a metallic chamber 1909 میں Millikan نے کیا کیا charge on electron کو simple arrangement سے پتا کیا the apparatus consist of metallic chamber آپ کو بتایا کہ metallic chamber ہے it has two parts the chamber is filled with air air جو اصل میں oil کے droplets کو ہی کہہ رہے ہیں the pressure of which can be adjusted by vacuum pump اب یہاں ایک vacuum pump بھی لگا ہوئے یہ جو کیا کرے گا pressure کو کم کرے گا adjust کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں اصل میں there are two electrodes a اور a dash اب ایک کیا ہے anode ہے اور دوسرا کیا ہے cathode ہے anode is positively charged and cathode is negatively charged these electrodes are used to generate an electric field in the space between the electrodes اب یہ کیا کریں گے دو electrodes آگئے ہوئے ایک anode ہے ایک cathode اب یہ potential difference apply کرنے کے کام آئیں گے the upper electrode has a hole in it میں نے آپ کو بتایا کہ anode کے اندر ایک hole ہوگا جس سے جو oil droplets ہیں یہ یہاں پر آئیں گے اور ہم اس کو observe کریں گے اور یہاں پر ایک microscope بھی لگی ہے جس سے ہمیں پتا چل سکتے گا a fine spray of oil droplets is created by an advisor آپ کیا کریں گے advisor کی ذریعے یہاں پر oil droplets کو spray کریں گے جب یہ spray کریں گے تو یہ hole میں سے گزرے گا جب hole میں سے گزرے گا تو یہاں پر آ جائے گا اب جب ہم x-rays دیں گے تو یہ کیا بنے گا cation electron knock out ہو جائیں گے a fine spray of oil droplets is created by an advisor a few droplets pass for the hole in the top plate and into the region between the charge plates a few droplets pass for the hole اب کچھ droplets کیا ہوں گے اس hole سے پاس ہوں گے اور اس region کے اندر چلے جائیں گے charge plates کے درمیان where one of them is observed through a microscope اب جس میں سے ہم کسی ایک کو observe کر رہے ہوں گے microscope سے this droplet when illuminated perpendicularly to the direction of the view appear in the microscope as bright spectre against a dark background اب کیا ہوگا آپ جب یہ یہاں پر آ جائے گا آپ x-rays produce کروائیں گے x-rays کیا کریں گے electrons کو knock out کریں گے جو knock out کریں گے تو وہ یہاں سے observe کر سکتے ہیں the droplet fall under the force gravity without applying the electric field اب جو آپ نے oil کے droplet پاس کروائے جو یہاں سے hole سے پاس ہوئے ان کے اوپر کوئی electric field applied نہیں کی گئی تھی the velocity of the droplet is determined the velocity of the droplet depends upon weight اب بیٹھا جو velocity اب جو oil droplet ہے آپ کا وہ جب نیچے fall کرے گا تو اس کا محل پہ اس کے اوپر gravity act کر رہی اس کا کوئی نہ کوئی ویٹ ہے جب ویٹ ہوگا اب بغیر electric field کے ہم چیک کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کیا کہیں گے w is equal to آپ فارمولا پڑھتے ہیں w is equal to mg تو ہم w کو v سے replace کر دیں گے کیونکہ اس کی velocity ویٹ وہی ہے تو اس لیے ہم کہیں گے v جو ہوگا v1 جو ہوگا وہ mg کے برابر ہوگا v1 directly مطلب v is equal to mg where m is the mass of the droplet and g is the acceleration due to gravity gravity آپ کو 9.8 ہوتی ہے after that the air between the electrodes is ionized by excellence اب یہ جو oil droplet ہا گئے ہم نے کہا تھا کہ oil droplet جو آیا اس کے اوپر gravity act کر رہے تھے weight تھا اس کا کوئی نہ کوئی تو weight کا کیا فارمولا w is equal to mg w کو ہم نے weight کو replace کر دیا velocity سے اب جو ہمارے پاس relation آیا v is equal to mg m کیا ہے mass ہے g کیا ہے acceleration ہے after that the air between the electrodes is ionized by x-rays اب ان electrodes کے درمیان جو oil droplet آ گیا تو اب کیا کریں گے ہم x-rays کا source دیں گے جب x-rays کا source دیں گے تو electron کو knockout کرے گا جب knockout کرے گا تو اس کے پر positive charge آلے گا یعنی ketine بن جائے گا now a and b اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہاں پر potential difference supply کریں گے مطلب ہم نے کیا کیا تھا anode جو ہے وہ positively charge ہے cathode جو ہے وہ negatively charge ہے ہم نے یہاں پر کیا کیا اب anode کو attach کیا تھا positive terminal of the battery سے and cathode is attached to negative terminal of the battery جب potential difference supply کریں گے تو ہم electric field observe کر سکتے تو اس لیے کیا فارمولا بن جگا e اب آپ نے جو particle تھا gas اب وہ cation بن چکا تھا اس کو آپ کیا کریں گے اس کو observe کر رہے ہیں اس کی جو velocity ہوگی یا اس کا weight ہوگا اس کے اندر سے آپ کو charge minus کرنا پڑے گا جو electric field کا ہے تو v2 e e minus mg e kiya electric field e charge small e where is the charge of electron and e is the upper driving force on the droplet due to applied electric field of strength جو اس کو اوپر کی طرف کھینچ رہی ہے وہ کیا ہے e e ہے اصل میں ہم نے کیا کہا positively charge plate اوپر ہے anode اوپر ہے cathode نیچے ہے تو جب یہ cation بن جائے گا اب بیٹا ہوگا کیا electron ہے نا ہم charge of electron کو discuss کر رہے ہیں تو جو electron ہوگا negative charge جب negative charge ہوگا تو یہ اوپر کی طرف کھینچ ہے جو اوپر کی طرف force کھینچ رہی ہوگی اصل ہلپ میکروسکوپ سی ہم اس کو معلوم کر لیں گے بیون اور بیٹو کو فیکٹر لائی جی اوپر جو آپ پتا ہے کہ 9.8 جتنی آپ نے اپلائی کی ہوگی وہ آپ کو پتا ہے 5000 volt 2000 volt 10 000 وہ آپ کو پتا ہے mass of the droplet can be determined by wearing the electric field in such a way there the droplet suspended in the chamber جو drop over electric field کے اندر جو act chamber میں can be calculated by changing the strength of electric American found that the charge on each droplet was different the smallest charge which has found was 1.59 multiplied by 10 minus 19 coulomb which is very close to the recent value this smallest charge in droplet is the charge on electron now this thing we know this is what electron can charge 1.59 multiplied by 10 minus 19 so the smallest charge which is observed was 1.59 and the recent values 1.6 multiplied by 19 cool that this is is what is now mass find out can find out do e over m e over m لگایا ہم نے e over m کیا ہے e over m is equal to charge over mass ہوتا ہے e کا مطلب کیا charge over mass charge کا ہمیں پتا ہے mass of electron find out پڑنا ہے اور e over m value کتنی ہوتی ابھی پہلے کل ہم نے پڑی تھی جی جی تھومسن نے بتائی تھی 1.75 multiply by 10 to 11 pull arms kg اب کیا کریں گے ہم اس کو rearrange کر دیں گے mass of electron کو ادھر لے جائیں گے اس کو یہاں پر divide کر دیں گے تو جو ہمارا answer آئے گا mass of electron کا 9.1 multiply by 10 to 11 minus 31 kg تو اس طرح سے ہمیں mass کے بارے پتا چل گیا اب ہم تھوڑا سا differentiate کر لیتے ہیں fundamental properties کو electron, proton اور neutron کی fundamental particles کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا سب atomic particles جو ہوتے ہیں وہ electron, proton, neutrino, anti-neutrino وغیرہ ہوتے ہیں جب ہم ان کو دو parts میں divide کریں گے ایک fundamental particles دوسرا non-fundamental fundamental ہے ہم نے آپ کے پاس electron, proton اور neutron آئے گا بھر ہم اس کو compare کرنے لگے ہیں proton proton کے اوپر بیٹا charge ہوتا ہے 1.6 multiply by 10 to 11 minus 19 coolant ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی relative strength جو ہے وہ plus 1 ہے mass جو ہے 1.67 multiply by 10 to 11 27 ہے اور amu میں آپ کے پاس mass دیا ہوئے neutron کا کیا ہوگا بیٹا neutron کا جو mass ہوتا ہے آپ کو کل بھی بتایا تھا وہ same ہوتا ہے اس لئے ان کا same ہے لیکن relative charge جو ہوگا وہ 0 ہوگا کیونکہ یہ neutral ہے charge جو طولم بھی 0 electrons electrons میں 1.6 multiply by 10 to 11 minus 19 ہے اس کے اندر plus کا 1.6 ہے اس کے اندر minus کا 1.6 ہے اس کے اوپر negative charge ہوتا ہے اس کے minus 1 اور اس کا جو mass ہوتا ہے وہ 9.1 multiply by 10 to 11 minus 31 ہوتا ہے یہ ابھی ہم نے find out کیا ہے اور mass in amu آپ کو یہ دیا ہے 5.4 multiply by 10 to 11 minus 4 amu amu تو بیٹا آج کا topic ہمارا اتنا ہی تھا next time rather forward کو discuss کریں گے okay بیٹا آج کے لئے اتنا ہی نہیں ٹائ چھ jakie بیٹا آ فاغ